مولانا فضل الرحمن کو پہلے سے ساتھ ملایا جائے گا شہباز بلاول ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں ستائیس کی ترمیم کے لیے پارلمنٹ کو متحارک کرنے کا فیصلہ کیا گیا دونوں جماعتوں کے آئینی اور قانونی ماہرین کال سام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے ستائیسویں ترمیم انسانی حقوق کے خلاف ہوئی تو مولانا ساتھ نہیں دیں گے بی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی اپنی ثواب دید ہے وہ کہاں تک ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم نے مولانا سے اسی نیت سے رابطہ کیا تھا کہ ترمیم کی حمایت نہ کریں بانی بی جی آئی کے نواز شریف کی طرح پلیٹ لیکس کم ہوئے نا باہر فرار ہوئے بشرا بے گا ملیمہ خانہ مرزمہ خان کی رہائی کسی دیل کا نتیجہ نہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا اور آئندہ بھی رہے گا اور محمد رزوان ونڈے آٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بکرر سلمان علیہ غنائب کپتان ہوں گے دورہ آسٹریلیا اور زمبابے کے لیے پاکستان کے پندرہ روپی سپارٹ کا اعلان پابر آزم نسیم شاہ اور شاہی نافریدی دورہ زمبابے کے لیے ٹیم میں شامل نہیں تانیہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے بات کرے برطانوی رکنے پارلمنٹ کم جانسن نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا ریویڈ لیمی کو خط میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے قیاس آرائیاں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی قسمت کا فیصلہ ممکنہ طور پر فوجی عدالت کرے گی بانی پی ٹی آئی کی معاملے میں عدلیہ کو آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا وفاقی حکومت کی آئینی عدالت کی تجویز پر رمل ہونے سے عدلیہ بے اختیار ہو گئی یو اینڈ ورکنگ روپ اور ایمنیسٹ انٹرناشن نے بھی کہا بانی پی ٹی آئی کی قید قانونی بنیاد پر نہیں بانی پی ٹی آئی کی مسلسل نظر بندی سے پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے برطانیہ پر فرض ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انسانی حقوق جمہوریت اور عالمی قوانین کی حمایت کرے میرا ایک گروپ ہے اور وہ ہے پاکستان کی ٹی نو منتخب کپتان محمد رزوان کہتے ہیں گروپ بندی کی خبریں باہر سے سنتے تھے پوری ٹیم گروپ ہے میری نظر میں ٹیم میں شامل تمام کھلاری کپتان ہے میں خود بطال کپتان بادشاہ سمجھوں تو سب کچھ خراب ہوگا دورہ آسٹریلیا کے لیے کومبینیشن بلکل درست ہے ہمیں صرف یہی پیغام ملا ہے کہ لڑ کر کھیلو نائد کپتان سلمان علی آغا نے کہا آسٹریلیا کی سیریز ہمیشہ سے مشکل ہوتی ہے ہم بھرپور محنت کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ نے کومی ٹیم کے پچیس کھلاریوں کے لیے سینٹری کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا بابر آزم اور محمد رزوان ایک کیٹیگری میں برکر آیا شاہین آفریڈی ایک درجہ تنازلی کے بعد بی کیٹیگری میں چلے گئے سرپراز احمد، فخر زمان، اماد وسیم کو سینٹری کانٹریکٹ سے محروم رکھا گیا حارس رعوب، سائم ایوب کے ساتھ، ساجد خان اور نوان علی کا نام سی کیٹیگری میں شامل پی سی بی نے پہلی بار پانچ امرجنگ کھلاریوں کو سینٹری کانٹریکٹ میں شامل کر دیا 33 گھنٹے گزر گئے خیبر پختونخواہ کی فائر برگیڈ پرشاور کی فیکٹری میں لگی آگ بجھانے میں ناکام فیکٹری کے ایک حصے میں آگ پھر بھڑک اٹھی حیات آباد انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں آگ کل دوپہر بارہ بجے لگی دیگر ازدہ سے بھی فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز بلائے گئے سو سے زائد فائر فائٹرز اور چالیس گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا آگ لگنے کے باعث فیکٹری کی حالت مفدوش دو حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی کل پشاور میں ایک فیکٹری میں آگ لگی آج تک اس آگ پر فابو نہیں پائے گا اس کی وجوہات کیا ہیں انہوں نے سرکاری مشینری کے استعمال جس جلسے میں گیا تھا آج وہ ساری مشینری موجود ہے اسلام آباد انہوں نے وہاں پر ونگ ون ٹوٹو بھی استعمال کیے فائر بریگیڈ بھی استعمال کیے کرنج بھی استعمال کیے کل سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا کیونکہ سرکاری مشینری صوبے میں نہیں گوانا قابف اختون فوا فیصل کریم کنی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا اور وہ ابھی تک اسلام آباد میں کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ تسلق کے ستتر سال کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ریلیاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر کی جانب سے ریلی نکالی گئی کراچی میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے زیر احتمام آرٹس کانسل سے کراچی پریس کلپ تک کشمیر ریلی لاہور میں الحمرہ سے شہرہ قائد آزم تک ریلی نکالی گئی کوئٹا میں سائیکل ریلی کا احتمام مظفر آباد آزاد کشمیر اور پورٹلی میں بھی ریلیاں خیبر پختونخواہ اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اظہار یک جہتی کی قرارداد منظور کی جنت نظیر وادی کشمیر پر بھارت کے قبضے کے ستتر سال صدر آصف علی زرداری نے پیخام میں کہا بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام جد جہد آزادی میں ثابت قدم رہے عالمی برادری بھارت کی جانت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بھارت جان لے کہ وہ اپنے جابرانہ حد کرنوں سے کشمیری عوام کی حقیقی اممگوں کو نہیں دبا سکتا پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیریوں کی مکمل اخلاقی سفارتی اور سیاستی حمایت جاری رکھے گا شیئرمن بیوز پارٹی بلاول ہنٹو کا کہنا تھا کہ مرتون کشمیریوں کے لیے حمایت غیر متزلزل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی خیطے میں ان کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے بھارتی تسلط کے خراف دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج لندن میں کشمیریوں کا برطانوی وزیر آزم کی رہائت کاہ کے سامنے مظاہرہ مظاہرین انڈین ہائی کمیشن کی طرف مارچ کریں گے یہاں قربانی دینے کے لیے میں عمران خان کی بینیں عمران خان کی دیوی اب مضمت کرتے ہیں چھپیسویں ترمیم کی ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کے دن اب قریب ہیں چھپیسویں آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی تھا کراچی پرسلاب کے باہر احتجاج سابق صادر عارف علوی نے خطاب میں کہا آئینی ترمیم دھاندلی سے پاس کی گئی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی بشرا بی بی کا سیاست تعلق نہیں انہیں بھی راست میں رکھا گیا اور رم جدہ جہد جاری رہے گی پی ٹی آئی کی سیاست کمیٹی نے اسکار نو جلسوں کی منظوری دے دی یاکم نومبر کو پشاور آٹھ کو کوئٹا میں جلسہ ہوگا نومبر کے تیسرے ہفتے کراچی میں پندال لگے گا ذرائع کا کہنا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ایک ایسز کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی بھی منظوری دے دی گئی بانی بی ٹی آئی اسرائیل کا پیدا کردہ فتنہ ہے وزیر اطلاع سے ان شرجی رنام میمن کہتے ہیں بانی بی ٹی آئی پاکستان کے خلاف اسرائیل کا ایٹمی ہتھیار ہے خیر سے مراقات پر پابندی ختم ہو گئی ریلیف دیا جا رہا ہے ریلیف کے پیچھے حساب گھوڑے کتنے خوبصورت تھے اس پر بات کریں چیئرمن پی پی کا سیاسی گفتگو سے گریز مولانا کچھ عبیس بھی ترمیم پر کیسے منایا کیا پی ٹی آئی سے ڈیل ہو گئی نئے چیز جسٹس کی تقریبے حلب برداری میں شرکت کیوں نہیں کی لاہوال میں صافیوں کی چیئرمن پی پوز پارٹی بلاول بھٹو پر سوالوں کی بارش بلاول نے کہا پولو میچ دیکھنے آئے گھوڑے کتنے خوبصورت تھے دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں اس پر بات کریں حالہ فرزاری میں اس لیے نہیں گیا کہ ویکنڈ تھا میرا بھی حق ہے جہاں مرضی ویکنڈ مزار نان فائلرز گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنا ہوگی ہر پاکستانی کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوں گے وزیر خزانہ محمد اور انجیب کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کہا پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر گیارہ عرب ڈالر سے بڑھ سکے ہیں آئی ایم ایف سے تعمیری بات چیت ہوئی کوشش ہوگی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستان دروس معاشی سمت پر گامزن ہے عالمی بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے معیشت کا ڈی ای نے تبدیل کرنا ہوگا جس میں درامدات پر انحصار کم ہو شمالی وزیرستان اور خیبر میں سیکیورٹی فوسز نے چار خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران انصاف اللہ سمیت دو خارج مارے گئے عزیلہ خیبر میں جھڑپ کے دوران دو خارجی حالات تین زخمی ہو گئے گولیاں اور ہتھیار برامت حلاق خارجی فوسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے میں ملوظ تھے فلسطین اور لبنان کے عوام کے لیے انسانی امداد کے پہلے زمینی قافلے کی روانگی سوٹن خیمے اور کمبل اردن کے متاثرین تک پہنچائے جائیں گے روانگی سے قابل اسلام آباد میں تقریب فلسطین اور لبنان کے سفیروں نے پاکستان کی بے لوس انسانی امداد پر حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار ریئر کوالٹی انڈیکس میں ساتھ سو کی خطرناک ترین حد اوبور کر دی لاہور یہ ہیٹ آئی لینڈ پر رہ رہے ہیں شہر کا صرف تین اشاریات تین فیصد ارکبہ سبس ہے بدترین فضائی آلودی سے شہری سخت پریشان سانس خانسی الرجیو اور دیگر امراض میں تاپا خیبر پکنخواہ حکومت نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بعد عوام کو لائف انچورنس فراہم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کہتے ہیں ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی موت پر خاندار کو پانچ لاکھ جبکہ ساٹھ سال سے کم عمر کے افراد کی موت پر غرصہ کی دس لاکھ تک مالی معابنت کی جائے گی اسمیڈی اپنا مینڈرٹ کھو چکی ہے ملک میں کسی کو جمہوریت اور انصاف کی فکر نہیں بورٹ کو عزت دو کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں محمود خان اچکزائی کی کوئشہ میں پریس کانفرنس کا اسمیڈی فلور پہ بھی صرف باتیں کی جاتی ہیں سرکار کی خاموشی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہم پشتون علاقوں میں جرگے کریں گے پہلا جرگال اور علائی ڈیویجن میں نو اور دس نومبر کو ہوگا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے اخلاقی حمایت جاری رکھے گا کشمیریوں نے ثابت کر دیا بھارتی مظالم آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتے دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کنو ترس دینا چاہیے لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں گفتگو نواز شریف کی لندن سے کل امریکہ روانگی کا امکان امریکہ میں چار روز قیام کے بعد لندن واپس آئیں گے نون لیگ نے موڈی سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں تو بھرپور مزاہ مت کریں گے امی جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا تقریب سے خطاب بڑے میاں صاحب کہتے ہیں بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں اس کا مطلب ہے موڈی حکومت کشمیر میں جو چاہے کرے آپ کو فرق نہیں پڑتا میاں صاحب یہ دوستی افغانستان سے کیوں نہیں کرتے اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے ایراک کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا ایران کی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کا بیان ایرانی صدر نے کہا اسرائیل کی جاہریت کا جواب دیا جائے گا اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے انٹونیو گوتریس کے نام پتھ میں لکھا اسرائیل کے مجرمانہ اقدام کا جواب ایران کا قانونی حق ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا جواب نہ دے مشرق وستہ میں کشید کی ایران کی درخواست پر سلامتی کانسل کا اجلاس کل ہوگا اسرائیل کے شمالی غزہ میں بمباری چوبیس گھنٹے میں پینتالیس افراد شہید بیت اللہیہ میں بمباری میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں دس پلسطینی شہید ہوئے جبالیہ میں بھی حملے غزہ کے وستی لانقے میں سکول پر بمباری میں متعدد پلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کمال ادبان اسپیتال میں گز گئی اسپیتال عملہ اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا جنگ بندی کے لیے دوہا میں مزاکرات ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان آج اسرائیل کا وفت دوہا جائے گا رمیز جاجہ کے کومنٹری کے دوران منفیت افسروں پر پی سی بی کے براڈکاسٹرز سے تحفظات ذرائقہ کہنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خط کے ذریعے تحفظات سے آگاہ کیا رمیز جاجہ نے میٹ جیتنے کے بعد انٹیویو میں کپتان شان مسلوٹ پر تنج بھی کیا تھا ایمرجنگ ایشیا کے فائنل میں سورلنکھا نے فارستان کو ایک سو چونسس رنس کا حدف دے دیا آر آچے گے چونسس رنس بنا کر نمائی رہے حدف کے تاقب میں آپان ٹیم کی بیٹنگ جائے لاہور پولو کلب میں رنگوں کی بہار درائی چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے لیے ٹورنمنٹ میں گلابی رنگ نمائی رہا غیر ملکی مہمانوں اور خواتین سفیروں نے ایونٹ کو چار چاند لگائے شائقی نیزبازی سے محسوس ہوئے وینٹیج گاڑیوں اور ہیوی بائک کی شاندار ایمٹری نے جوچ پڑھایا ایرانی اور برطانوی خواتین رائیڈرز نے بہترین پرفارمنس سے میدان مار دیا پولو فائنل میں نیو ایج کیبلز کے گھر سوار ٹائٹل لے گئے کراج میں انڈور روئنگ رگاٹا کا میلہ چھے سو سے زائد روئرز نے حصہ لیا انڈر تھرٹین سنے کے ماسٹر کلاس تک ایتھلیٹس نے خوب بازوں کا زور لگایا انویلے کیٹیگری میں ذہنی اور جسمانی مضبوطی کا ثبوت لیا خاص طور پر سپیشل کیٹیگری کے مقابلے بھی کروائے گئے ہر کوئی جیت کا آزم لیے ایرینہ میں اترا جیت کا جشن اور ہار کا افسوس بھی دیکھنے کو منا آرٹس کانسل کراچی میں ورل کلچر فیسٹیول جاری نورویگ کے فنکاروں کا تھییٹر پلے شائقین کی بڑی تعداد آرٹس کانسل میں موچو موسیقی